ہلو گائز اور بلکم بیک تو اینادھر ویڈیو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو برائن کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ماما آپ کچھ اچھا نہیں بنا رہی کچھ مزے کا نہیں بنا رہی تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں برائن کو دوں گی سپرائز کیونکہ ابھی وہ گئے میں ہیں ٹوشن تو ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں برائن کے لیے بناتی ہوں پیٹا بریڈ پیزا اور پٹیٹو چکن چیز بولز ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو ویڈاوٹ ٹائم ایس کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلیے جلدی سے بناتے ہیں پیٹا بریڈ پیزا اور پٹیٹو چکن چیز بولز سو لیے سٹارٹ یہ میرے پاس آلو ہے میں نے چار در آلوی ہیں یہ میرے پاس پوائل چکن ہے جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے رشا رشا یہاں پر میں نے پوائل آلو کو میش کرنا ہے اچھے سے ان کو میش کریں یہ ایک ایک کر کے جتنے میرے پاس ہاف کے جئے پٹیٹوز ہیں نالو ان کو اچھے سے پہلے میش کریں گے سب کو ون بائی ون تاکہ کوئی بھی زیادہ بڑے پیسز نہ رہیں سب اچھے سے میش ہو جائیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم چیڈر چیز چیڈر اور موزریلا چیز یہ مکس ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اچھے سے کیونکہ چیز بال بنا رہے ہیں تو چیز کا ٹیسٹ اور چیز بھی ہونی چاہیے یہ میرے پاس ہے فریش دھنیا دھنیا ڈالیں کیونکہ دھنیا ڈالنے سے بہت اچھا اس کا لکھ آئے گا بہت خوبصورت لگے ایک پورا مسالہ بنا ہوا ہمارا پٹیٹو چیز بال کا تو وہ ہم نے ڈال دیا اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اب اس میں ڈالیں گے ایک ہپی کاؤ چیز ہپی کاؤ چیز کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ چیز ہیلڈی بہت ہوتی ہے بچوں کے لئے تو اس لئے میں سوچا کہ میں دو تین قسم کی چیز اس کے اندر ایک ہپی کاؤ چیز کا کیوپ بھی اچھے کروں گی اب ہم اس کو کریں گے چیز مکس اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے چکن پاوڈر ایک چمچ ہے مارا پاس چکن پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں اچھے کریں گے کیونکہ چیز بھی سالٹی ہوتی ہے اس حساب چھے یہ آگے تھوڑ سی کارلی مرچ میں زیادہ مرچی نہیں یوز کریں گی کیونکہ برائن نہیں زیادہ سپائسی کھوٹ کھاتے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا زیرہ یہ اس میں اٹ کیا اور اب اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس بلکل اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے ہم بلکل اچھے سے بنا رہے ہیں بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی سے بنا رہے ہیں کیونکہ بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی سے چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں ایک عدد ہمیں چاہیے انڈا انڈا لیں گے ایک عدد اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے کیونکہ اس کو ہمیں اب کوٹ کرنا ہے اگ اور بریڈ کرمز کا یہ ہمارے پاس انڈا آگیا سب سے پہلے چیز بال کو ڈالیں گے انڈے میں اس کے بعد اس کو لگائیں گے بریڈ کرمز اچھے سے ارام سے ہلکے ہاتھ سے اور ان کو ڈبل کوٹ کرنا ہوگا نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے ان کے اندر اوائل چلا جائے گا تو اچھے سے ڈبل کوٹ کریں گے یہ دیکھئے ہماری اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں چیز بالز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا کلر آرہا ہے انڈے کیوں بریڈ اور یہ سکتے ہیں بھائی کیسے بناد چیز بالز اچھی کتنی اچھی آپ نے بلکل چھوٹا سبائت لیا یہ بھائی سایے دیکھوں اچھے بھائی اچھے بھائی ہمم اوہم쳐 آئ lacet جی اچھی مینی ہے اچھین مینی ہے اچھین رہتر اچھین مینی ہے ہوا باراؤ ص tumbاعت میں د hit کردگی ہے اچھا کہ کر رہا ہے بائنی چیز بول کھا رہا ہے یمی یمی سے اور بائنی کو پسند آئے لائکیٹ 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 چیز بول یمی تھوڑے سے لگتا گرام ہے تھوڑے سے گرام ہے ہاں 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 پیزا کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے پین میں چکن کی چھوٹے چھوٹے پیزز جو ہم نے کیے ہوئے ہیں بوٹیاں جو ہم پیزا کے اوپر لگائیں گے وہ آجائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ اور چکن تکا مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھوڑا سا بس کوئی زیادہ سپائسی نہ ہو جائے ہم اچھے سے پکا لیں گے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لئے تھوڑا سا چھوٹیں گے کیونکہ اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ بانلیس چکن ہے تو اس میں ہم پانی ہزارمی ایڈ کریں گے دیکھیں ہماری چکن بلکل ریڈی ہو گئی ہم نے ہلکی سیاچ پر اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لئے تو یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم نے اس کو پکایا ہے اور اب ہم اس کے تھوڑے سے اور چھوٹے پیسز کر لیں گے کیونکہ یہ پیسز مجھے تھوڑے سے بڑے لگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پیٹا بریڈ پیٹا بریڈ کو ہم کھولیں گے اور اس کے اندر سے نکالیں گے ایک بریڈ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے اس میں میں تھوڑی سی ہیپی کاؤ چیز لگاتی ہوں تو تھوڑے سے اس کو کھول لیتے ہیں اس کو ٹو سلائسز میں کر لیں گے تو اس کے اندر اس میں لگاؤں گی ہیپی کاؤ چیز اس کے بعد ہم اس کو دونوں سائٹ سے تھوڑا سا سیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس کی ٹاپنگ کریں گے چیز اور پیچا سوس اور شملا میچ اور پیاز اور ٹیماٹر کی تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں کہ ہو گئی ہے الگ الگ اب ان کے اوپر لگائیں گے تھوڑی سی ہیپی کاؤ چیز اس لیے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اوپر پوری ایک ہیپی کاؤ چیز ہم لگا دیں گے اچھے سے سارے سائٹوں سے کونوں پہ اور پھر اس کو ہم اس کو فرائی پین میں سیکھ لیں گے ہم اس کو فرائی پین میں ہی پیزا کو بنایں گے ہلکی سی سٹیم پر دونوں سائٹوں سے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو پر لگائیں گے ٹومیٹو کیچپ تھوڑی سی برائن کے لیے پیزا سوس نہیں لگا رہے ہیں ٹومیٹو کیچپ پیزا سوس پہ پیزا سوس پہ ٹومیٹو کیچپ سائٹ پہ اب اس کے اوپر ڈالیں گے چیز یہ آگئی ہے چیز اس کے اوپر اچھے سے پہدے چیز لگائیں گے پھر اس کے اوپر چکن 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 تک کا چکن ہم نے بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اچھے سے اب اس کو تھوڑا اور ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے تھلکے سے انینز انینز آگئے پھر لگائیں گے ٹومیٹوز بہت اچھا کلر آئے گا اس سے ریڈ کلر کی ٹومیٹوز اس کے بعد کیپسکن کے تھوڑے سے پیسز یہ بہت اچھا سا گرین کلر دے گی ہمارے پیزا کو اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا اوریگانو کیونکہ اس کی خوشبو اگر نہیں آئی تو پھر یہ لگے گئے نہیں کہ یہ پیزا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اوریگانو اوریگانو ہم نے ہزا سا سپرنکل کر گیا اس کے بعد تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے پر ایڈ کریں گے بلک پیپر کاری مرچ اور اس کے بعد پھر اب تھوڑا سا ہوت چیز اس کے پر ایڈ کریں گے تاکہ یہ سب چیزیں جب چیز ملٹ ہو تو سیٹ ہو جائے ایک ساتھ پانچ منٹ اس کو بیک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز ملٹ ہو گئی ہے کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے ریڈ گرین اور انڈین کے اتنا اچھا کلر آ رہا ہے اور چکن کے اتنا اچھا کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا واقعی دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو ابھی بس برائن آنے والے ہیں تو بس وہ کھا کر بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے چیز دیکھئے چیز بھی بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے پیزا دلکل ریڈی ہو گیا ہے تو یہ میں گھر پر کسی اور کے لیے کھانے کے لیے بھی بنا رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا سپائیسی ہوگا اس پر میں لگایا ہے چیلی گارلک ساوس اور پلین مایونیز تو اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اچھے سے پیزا ساوس میں نہیں یوز کر گئی کیونکہ پیزا ساوس بہت اوثینٹک ٹیسٹ دے گی بہت اوثینٹک ٹیور دے گی کہ ہم پیٹا بریٹ سے بنا رہے ہیں کچھ نیو ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں یہ میں چیلی گارلک ساوس اور میونیز لگایا ہے اس کو اچھے سے ہم نے میکس کر لیا ہے پیٹا بریٹ کے اوپر اس کے اوپر کریں گے ٹاپنگ سب سے پہلے اس کے اوپر آئے گی چیز چیز ڈالیں گے اس کے اوپر اچھے سے یہ چیز ہم نے لگا دی اس کے اوپر باکی کی ٹاپنگ کر لیں گے اس کے اوپر آ جائے گی چکن چکن لگائیں گے یہ ہم نے لگا دی اچھے سے چکن اس کے اوپر پوری صحیح سے بھر کر گھر پر تو کوئی کنجوسی نہیں ہوتی چیزوں میں گھر پر تو ہم اچھے سے لگا سکتے ہیں وہ تو ہم جب باہر سے لاتے ہیں تو ہم نے کنجوسی ہوتی ہے اس کے اوپر جائے گی کیپسکم گرین کلر کی کیپسکم آگئی اس کے بعد اس کے اوپر آئیں گے ٹامیٹوز ریڈ ریڈ کلر کی اچھے سے ٹامیٹوز آگئے اس کے بعد اس کے اوپر آئیں گے انینز انینز لگائیں گے اس کے اوپر پورا اچھے سے اس کو فل کر دیں گے پیزا کو اس کے اوپر اس کے اوپر چلی فلیکس اور سپائسی اور اس کے لک کو خوبصورت بنانے کے لئے تھوڑا سا آگیا سالڈ اور سالڈ کے بعد آئے گا اس کے اوپر اوریگانو برائن بھی آگئے ہیں تو بس ہم برائن کو ٹیسٹ کراتے ہیں برائنی میں نے آپ کے لئے آج کچھ بنایا ہے سپرائز ہے آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولو پیزا آپ کے لئے بنایا ہے آپ کو پسند دے اچھا لگتے اپ کو کہو آم حسنا چلو کھا کہ分 لائے آپ کو کھے بدا پیزا جو مامہ نے آپ کے لئے بنایا ہے اکے ھر یہ کھا میں آپ کی ایک اور چیز بھی بنائی ہے چیز بال پٹیٹو اور چکن چیز بول دکھاؤ دکھاؤ نہیں ابھی آپ کو لا کے دوں گا وہ بھی وہ بھی کھا کے بتانا کہ آپ کو کیسے لگی ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ نے پورا پیزا فینش کرنا ہے آمائی گوڑ واقعی پیزا بہت ہی یمی لگ رہا ہے بانی واقعی یمی ہے پیزا ممہ یہ والی مرچی کیوں لگائی ہے یہ مرچی نہیں ہے بٹا یہ ریڈ والے ٹومیٹوز ہے ٹومیٹوز اس میں مرچی نہیں ہوتی کھا لو ابھی آپ کے لئے چیز بول لے کے آ رہا ہوں فرائے کر کے ٹھیک ہے اوکے بائی 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 جی تو تینک گوڑ کہ برائن کو پیٹا بریڈ پیزا بھی بہت پسند آیا اور پٹیٹو چکن چیز بالز بھی تو آپ بھی گھر پر بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی دیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیسا بنایا اور پسند آیا کے نہیں آیا اب ہم ملیں گے آپ سے کل کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب ہم ملیں گے آپ سے کل کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ